ہم تو جب گھر میں آتے ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کو دیکھتے ہیں خدا کی قسم جو خون دوڑتا ہے نا رگوں میں میں کل اپنے بچوں کو میرے ماشاءاللہ بارہ بچیں بار بار بٹھا کے دیکھتا رہا یار ان میں سے کون سا والا ہے تو غلط پیدا ہوا ہے جس کو نہیں پیدا ہونا چاہیے بار بار اپنے دوست کو بھی بٹھا ہے میں نے کہا یار بتا یار ان میں سے کون سا ہے جس کو میں کہوں یہ کاش نہیں پیدا ہوتا خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے آپ کی گاڑی کو حاصل ہو جائے نا آپ نہیں روگے بچے کی ٹانگ ٹوڑ جائے آپ کے آنسو بہتے ہیں اس لئے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے بڑی نعمت میرے پاس دنیا میں کوئی نہیں ہے تو جب تک نہیں ہوتا تو آپ پریشان ہو بیل یونی پیدا ہو جائے تو پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے انسان کا اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت ہے ہی نہیں گھر آباد ہوتا ہے بچوں کی خوشیوں سے ہی آپ کو خوشیاں ملتی ہیں میں بیرون ملک سفر سے جب واپس آتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ بچے چھلانگیں مار رہے ہوں گے گلی میں کہ ابو آ رہے ہیں یہ تو فیملی ہے بھئی جوانی بھی اچھی گزرتی ہے اور بڑاپا بھی اچھا گزرتا ہے میری چھ ہزار آمدن تھی جب میں نے شادیوں کی مہم چلائی اور بچے پیدا کرنے کی لوگ مجھے تانے دیتے تھے کہ مولوی تم فس جاؤ گے برے طریقے سے تمہاری اتنے بچے ہیں تمہاری آمدن کم ہیں میں کہتا تھا کہ جو ماں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جو خدا اپنی خدرت سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کے رسک کی فکر یہ رسک اس کے ذمہ ہے میرے ذمہ اب بدعقل آدمی تو کہے گا کہ صرف اللہ دودھ ہی پیدا کر سکتا ہے مزید کچھ نہیں اور عقل مند کہے گا کہ جو خدا دودھ پیدا کر سکتا ہے اس لیے کہ اس وقت نیڈ کس کی ہے دودھ کی وہ بتا رہے کہ جس وقت جس چیز کی نیڈ ہوگی میں پیدا کر دوں گا سب اللہ کا شکر ہے پھل رہے ہیں پھول رہے ہیں کھا رہے ہیں چھلانگیں مار رہے ہیں اسکول بھی پڑھ رہے ہیں اچھی ایڈوکیشن بھی ہے اسکول میں نمبر بھی اچھے آتے ہیں ان کے صحتیں بھی الحمدللہ اچھی اللہ نظریں بس سے بچائے میں اپنی شو مارنے کے لئے مثال نہیں دے رہا میں اس لے دے رہا ہوں کہ دس سال پہلے بارہ سال پہلے جو میرے دوست مجھے تانہ دیا کرتے تھے آج الحمدللہ میں ان کو پریکٹیکلی عمل کر کے دکھا رہا ہوں دیکھو کیسے اللہ رزق کے دروازے بھی کھولے ہیں اللہ نے اور سب کے خرچے بھی پورے اور صحتیں بھی اچھی ہیں اسکول میں کہتے ہیں کہ آپ کے بچے زیادہ ذہین ہیں یہ بھی میں ابھی بتاؤں گا کہ بہن بھائیوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی ان کی منٹل اپروچ اتنی ہی تیجی سے بڑھے گی یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ بچے کو بہن بھائی چاہیے اور باپ بوج اتنا ہی کم ہوگا آپس میں کھیلتے رہتے ہیں وہ اور بچپنا بہت جلدی ختم ہوتا ہے جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر ایک ایک کر کے قدم رکھتے ہیں تو باپ کا سہارا بننا شروع ہو جائے اور ملک کو بھی کما کے دیتے ہیں وہ حکومت کو بھی ٹیکس دیتے ہیں کما کے دیتے ہیں حکومت کے پاس جو سورس آف انکم ہے وہ آبادی ہے یاد رکھو وہ وسائل وسائل بھی جب ہے جب آبادی بھی تو ہو وسائل دوسرے درجے میں ہے اگر آپ کی آبادی بیس کروڑ ہے ایک ایک روپے ان جوانوں بیس کروڑ جوان ایک ایک روپے ٹیکس لونا روزانہ حکومت بیس کروڑ تو گریبی میں کھائی گی اور وہ ایک روپے ٹیکس دے سکتے ہیں کما کے ہاں اگر بوڑے زیادہ ہیں جو ریٹائر ہو گئے تو گورنمنٹ کو ان پر خرچ کرنا پڑے گا